مووی کے سروعات میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو رات کے سمیں ایک سنسان گیس ٹیشن پہ اپنی گاڑی میں گیس بھر رہی ہوتی ہے اور تب ہی اچانک کوئی سکس آکے اس پہ حاملہ کرنے کی کوسز کرتا ہے جو دکھنے میں کافی عجیب اور خطرناک ہوتا ہے جو ایک کالے کپڑے میں ڈھکا ہوا ہوتا ہے اس کا ہاتھ جیسے ہی گاڑی ملگی کروس کی لوکٹ سے لگتی ہے اس کا ہاتھ جلنے لگتا ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ ایک سیطان ہے اور تب ہی وہ لڑکی گاڑی کے دوسرے سائٹ سے باہر نکل جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے گاڑی کی ٹینک کی فول ہونے کے بعد گیس باہر نکل رہی ہے اس لئے وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے پاس رکھی لائٹر سے گاڑی کو آگ لگا دیتی ہے جس سے وہاں ایک بڑا دھماکہ ہو جاتا ہے لیکن اس سے وہ سیطان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ واپس اس لڑکی کی اور بڑھنے لگتا ہے اور اسے دیکھ کے وہ لڑکی گیس ٹیشن کے سٹور میں کچھ جاتی ہے اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہ سیطان اندر آکے اسے بری طریقے سے مارنے لگتا ہے لیکن تاجر کی بات یہ ہے کہ وہ سیطان اسے مارتے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرے میں دکھائی نہیں دیتا مطلب وہ سیطان کو صرف انسان ہی دیکھ سکتے ہیں نہ کوئی کیمرہ اس کے بعد وہ بدصورت سیطان اس لڑکی کے گردن میں کاٹ کے اس کا خون پینے لگتا ہے جس سے اس کا سکن واپس انسان ہو جیسے بن جاتی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک خطرناک ویمپائر ہے اور یہ ویمپائر اب کیا کیا کرنے والا ہے وہ ہمیں آگے پتا چلے گا اس لئے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں اور پلیز ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اب چلتے ہیں مووی کے اندر جہاں ہم کچھ کالیج سٹوڈنس کو دیکھتے ہیں جو رومینیا سہر میں ہسٹوریکل پلیس اس کو ایک سپلور کرنے آئے ہوتے ہیں جہاں ہم ایک لڑکی ایمی کو دیکھتے ہیں اور ساتھی ایک لڑکا چالی کو دیکھتے ہیں جو ایمی کو پسند کر رہا ہوتا ہے جہاں وہ اسے پروپوس کرنے کی کوسز کر رہا ہوتا ہے لیکن ایمی کسی بدے سے اسے منع کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پھر ہم چالی کے دوست ایٹ کو دیکھتے ہیں جو ویمپائر کے بارے میں کافی انٹریسٹڈ ہوتا ہے اور ویمپائر کے related ایک reality show دیکھا کرتا ہے جس کے نام فرائٹ نائٹ ہوتا ہے اور اسے پیٹر بینسن ناؤں کا ایک آدمی ہوسٹ کیا کرتا ہے دراصل پیٹر بینسن بھوتیا جگہوں پہ جا کے بھوت تیساچ اور بھمپائرز کے بارے میں ریسرچ کیا کرتا ہے اور اسی لئے وہ کافی فیمس ہے پھر ہم چارلی کو دیکھتے ہیں جو اپنے کمرے کی کھڑکی سے سامنے والی ویلڈنگ میں ایک خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے جو نیبستر ہو کے ایک لڑکی کے ساتھ لیسپین کی طرح انٹیمیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور چارلی یہ سب دیکھ کے انجوئے کر رہا ہوتا ہے لیکن تب ہی وہ عورت اچانا کس لڑکی کے گردن میں کاٹ کے اس کا خون پینے لگتی ہے جسے دیکھ چارلی حیران ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ ایڈ کو بلاتا ہے وہ دونوں وہاں سے گائب ہو جاتے ہیں اور تب ہی ان کا ایک پروفیسر انہیں ایک سپیسل لیکچر کے لیے بلاتا ہے اور اب جب سارے سٹوڈنس آڈیٹریم میں بیٹھے ہوتا ہے وہاں ایک نئی خوبصورت پروفیسر کو بیٹ کیا جاتا ہے وہ پروفیسر اور کوئی نہیں بلکہ وہی عورت ہوتی ہے جسے چارلی نے کسی کا خون پیتے ہوئے دیکھا تھا چارلی اسے دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے جہاں وہ خوبصورت عورت اپنا نام جیری بتاتی ہے پروفیسر جیری انہیں ایورپین ہسٹری اور ایورپین آرٹ کے بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے جب تک آپ لوگ یہاں ہیں میں آپ لوگوں کو یہاں کے سارے ہسٹریکل پلیسز سے روبرو کراؤں گی اور اس کے بعد وہ لوگ ایک پرانے ہسٹریک محل گھومنے کے لئے جاتے ہیں اور تب ہی چارلی کو ٹوائلٹ لگتا ہے اس لئے وہ اندر واسرونگ ڈھونٹا ہوئے ایک جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے پروفیسر جیری ایک لڑکے کو پلیزر دے رہی ہوتی ہے اور تب ہی پروفیسر جیری اسے دیکھ لیتی ہے جس سے وہ انہیں دیکھ کے چھپ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ انہیں واپس دیکھنے کی کوسس کرتا ہے وہ لوگ وہاں سے گائے ہو چکے تھے اور جب چارلی وہاں جا کے چیک کرتا ہے وہاں اسے کوئی بھی نہیں ملتا پھر ایڈ اسے ڈھونٹے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے اگلے دن جب پروفیسر جیری اسی آڈیٹریم میں لیکچر دے رہی ہوتی ہے ہم چارلی اور ایمی کو دیکھتے ہیں جو ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرہ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی پروفیسر جیری ایمی کے پاس آکے اسے سمیل کرنے لگتی ہے جس سے چارلی اسے ایسا کرنے سے روکنے لگتا ہے ساتھی وہاں سبھی لوگ فریز ہو گئے ہوتے ہیں لیکن پروفیسر جیری اسی کے سامنے ایمی کا گلہ کٹ دیتی ہے اور تب ہی چارلی چوک کے جاگ جاتا ہے دراصل چارلی کلاس میں سوتے ہوئے سپنا دیکھ رہا تھا جس وجہ سے وہ کافی ڈرہ ہوا ہوتا ہے پھر جب وہ لوگ جا کے اپنے ہوتل میں پہنچتے ہیں انہیں پتا چلتا ہے کہ ہوتل سے ایک آدمی گائب ہے اور پولیس وہاں آکے انویسٹیکیٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ وہی آدمی ہوتا ہے جس کو چارلی نے پروفیسر جیری کے ساتھ دیکھا وہا تھا پھر جب پولیس والے وہاں سے چلے جاتے ہیں چارلی دیکھتا ہے کہ سامنے والی بیلڈنگ سے پروفیسر جیری پولیس والوں پر نظر رکھی ہوئی ہے اور جب سارے پولیس والے وہاں سے چلے جاتے ہیں جیری ایک ڈیڈ بوڑی لے کے اپنے کھڑکی سے نیچے کوٹ جاتی ہے اور ایک گاڑی میں ڈال کے وہاں سے نکل جاتی ہے اور وہ لاز کسی اور کا نہیں بلکہ اسی آدمی کا ہوتا ہے جس کو پولیس والے ڈھونڈ رہے تھے اور جیری نے ہی اسے مار دیا ہوگا چارلی یہ سب دیکھ کے ہیران ہو جاتا ہے پھر جیری وہاں سے نکلنے کے بعد وہ کسی طرح باہر سے اس بیلڈنگ میں چڑ جاتا ہے اور اسی کھڑکی سے اندر گز جاتا ہے اور دیکھتا ہے گھر میں چاروں طرف اندھیر آئی اندھیر آئے پھر وہ اپنے فون کے فلاس لیٹ کے مدد سے آگے بڑھنے لگتا ہے جہاں وہ ایک پورانی تصویر دیکھتا ہے جس میں جیری ایک رانی کی بیس میں بیٹھی ہوتی ہے اور تب ہی وہ وہاں کسی کے آنے کی آواز سنتا ہے جیسے وہ وہاں چھپنے کی کوسز کرتا ہے اور تب ہی اسے ایک سیکرٹ ڈور ملتا ہے جہاں وہ بینا کچھ سوچے سمجھے اندر گز جاتا ہے اور وہ وہاں کئی سارے گھڑی لگی ہوئی دیکھتا ہے اور جیسے ہی وہ تھوڑا سا آگے جاتا ہے وہاں وہ ایک خون سے وری ہوئی تب دیکھتا ہے اور تب ہی وہ واپس اندر کسی کے آنے کی آواز سنتا ہے جس سے وہ جا کے وہاں رکھی ایک بڑے کوفن کے اندر چھپ جاتا ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں وہاں ایک بوڑی عورت جو کالے کپڑے میں ڈھکی ہو کے ایک لڑکی کے ساتھ آ رہی ہوتی ہے اور اس خون سے وری ہوئی تب کے سامنے آکے وہ اپنی سکتیوں سے اس لڑکی کو اپنے وس میں کر لیتی ہے اور اپنے سکتیوں سے اس کے کپڑے کھول کے اسے نیوستر کر لیتی ہے اور اسے اُتذیت کرنے لگتی ہے جس سے چارلی کوفن کے اندر سے ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے اچانکہ اس لڑکی کا ویلا کر جاتا ہے جس سے کافی خون بینے لگتی ہے اور تب ہی ہم اس عورت کی اصلی روپ کو دیکھتے ہیں جس کے دانت کافی خطرناک ہوتے ہیں اور جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ عورت ایک ویمپائر ہے اب یہ عورت اس لڑکی کو اس ٹب کے اوپر لٹکا دیتی ہے جس سے اس کا سارا خون اس ٹب میں گرنے لگتی ہے جس کے بعد وہ عورت اپنی کالی کپڑے اتارتی ہے اور اس خون سے ہوتی ہے وہ عورت اور کوئی نہیں بلکہ وہی پروپیسر جیری ہوتی ہے جو کہ یہ ایک خطرناک ہمپائر ہے جسے ہم مووی کے شروعات میں دیکھا تھا جو کہ وہی بوڑی عورت ہوتی ہے جو لڑکیوں کے خون سے جوان ہوتی ہے چارلی یہ سب دیکھ کے کافی ڈر جاتا ہے اور اپنی فون سے ریکرڈ کرنی کی کوسس کرتا ہے لیکن وہ ہمپائر کیمرے میں نظر نہیں آتی اور تب ہی جیری اور کسی طرح باہر آکے پولیس کو کال کرتا ہے لیکن پولیس والے اس کے بات پر یقین نہیں کرتے پھر وہ جا کے سیدھا ایمی کے پاس پہنچتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے پروپیسر جیری آلرڈی آکے اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہے جس سے دیکھ کے وہ کافی ڈر جاتا ہے اور ایمی کو ان سے دور رہنے کے لیے بولتا ہے کیونکہ یہ ایک ویمپائر ہے جو لڑکیوں کے خون کی پیاسی ہے لیکن ایمی اس کے باتوں پر یقین نہیں کرتی اور پروپیسر کے سامنے چارلی کی ایسی حرکتیں دیکھ کے وہ ان سے معافی مانگتی ہے اور جیری چارلی کے اوپر ہس کے وہاں سے چلی جاتی ہے پھر چارلی جاکے ویمپائرز کے بارے میں انٹینرڈ پر سرچ کرنے لگتا ہے اور ان سب کے بارے میں اپنے دوست ایڈ کو بتاتا ہے ایڈ پہلے تو اس کے باتوں پر یقین نہیں کرتا لیکن آخر میں وہ اس کی بات مان لیتا ہے کیونکہ وہ بھوت پریت اور ویمپائرز کے اوپر یقین رکھتا تھا اس لئے وہ اسے ڈراکولا کی کہانی سناتا ہے جہاں کئی سال پہلے یورپ دیس کی ایک رانی ہوا کرتی تھی جس کا نام ایلیجاویت تھی جو اپنی گھوڑے گاڑی کے اندر بیٹ کے اپنی سپائیوں اسے کٹ لیتا ہے جس سے وہ ایک بھمپائر بن جاتی ہے اور اپنے ہی داسیوں کو کٹ کے ان کا خون پینے لگتی ہے اور سبھی اماوس کے رات کو دیس کے چاروں طرف بھرجن لڑکیوں کی سکار کر کے ان کا خون پینے لگتی ہے جس سے وہ ہمیشہ جوان رہے اور کبھی مرے نہ اور سال بھر سال بیٹتا گیا جینریشن کے بعد جینریشن چینج ہوئی لیکن وہ ابھی تک جندہ رہنے کے لیے بھرجن لڑکیوں کا خون پیتی گئی اور اب ساہد وہ ویمپائر رانی پروفیسر جیری ہے پھر وہ دونوں جا کے پیٹر وینسن سے ملتے ہیں پیٹر وینسن ایک ویمپائر ایکسپرٹ ہوتا ہے اور وہ ایک بھوٹیہ ریالیٹی سوک کیا کرتا ہے لیکن پیٹر ان کی بات کا یقین نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں بس ایک ٹی وی اینکر ہوں نہ ہی کوئی بھوٹ بگانے والے بابا اس لئے ایڈ اسے پیسے دینے کی بات کرتا ہے اور اس ویمپائر کو ماننے کے لئے کہتا ہے پھر پیٹر ایڈ کی آفر کو مانا نہیں کرتا اور ان کے ساتھ ویمپائر کو مانے چلے جاتا ہے جہاں راستے میں ایم ہی انہیں ملتی ہے اور پیٹر وینسن کو دیکھ کے وہ بھی ان کے ساتھ چلتی ہے جہاں وہ لوگ سٹیشن پہ جا کے ایک ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں اور تب ہی وہاں وہ جیری کو دیکھتے ہیں جو اس ٹرین میں پہلے سے ہی بیٹھی ہوتی ہے اور اس کے درابنے آنکھوں کو دیکھ کے پیٹر اس ٹرین سے اتر جاتا ہے اور وہ ٹرین باہر سے نکل جاتی ہے پھر جیری ان لوگوں کے پاس آتی ہے اور اپنا اصلی روپ دکھاتی ہے جس سے وہ لوگ کافی ڈر جاتے ہیں لیکن تب ہی چارلی ایمی کے گردن سے کروس کا لوکٹ نکال کے اس کے آنکھوں میں ساتھ دیتا ہے اور ایمی کو لے کے اس سے دور چلے جاتا ہے اور پھر ایمی ایمارجنسی بٹن دبا کے ٹرین کو روک لیتی ہے لیکن جیری دا ایڈ کو پکڑ لیتی ہے اور اسے کاٹ کے خون پینے لگتی ہے چارلی چاہ کے بھی اسے بچانے ہی پاتا پھر وہ دونوں وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور کچھ دور آنے کے بعد وہ دونوں ایک انڈرگراؤنڈ سورنگ میں گھش جاتے ہیں اور کہیں دوسری اور نکلنے کے لیے راستہ ڈھونتے ہیں لیکن جیری ان کا پیچھا کرتے ہوئے اس انڈرگراؤنڈ میں گھش جاتی ہے اور ان کا پیچھا کرنے لگتی ہے پھر جیسے ہی انہیں وہاں سے نکلنے کا راستہ ملتا ہے وہ لوگ وہاں سے نکل ہی رہے ہوتے ہیں جیری وہاں پہنچ جاتی ہے اور ایمی کو پکڑنے کی کوسس کرتی ہے جس بجے سے اسے چوٹ لگ جاتی ہے لیکن چارلی کسی طرح اسے وہاں سے نکال لیتا ہے اور باہر لے آتا ہے اور ساتھی جیری ان کا پیچھا کرتے ہوئے ان کے پاس پہنچ جاتی ہے لیکن اچانک وہ جلنے لگتی ہے اور اس کے سریر سے دھوا نکلنے لگتی ہے دراصل وہ لوگ اس انڈرگاؤنڈ سرنگ سے نکل کے ایک چرچ میں آگئے تھے اور چرچ میں لگی کروس کے وجہ سے وہ ایمپائر جلنے لگتی ہے اس لئے وہ واپس اس سرنگ کے اندر چلی جاتی ہے اور ایمی کا خون چھاٹنے لگتی ہے دوسری اور ایمی اور چارلی وہاں سے نکل کے ایک ٹیکسی پکڑ کے ائرپورٹ کی اور نکل جاتے ہیں لیکن جیری واپس آ کے ان کے گاڑی کے سامنے پہنچ جاتی ہے جس سے ان کے گاڑی پلٹ جاتی ہے پھر جیری ایمی کو لے کے وہاں سے نکل جاتی ہے پھر کچھ دیر بعد چارلی پیٹر سے ملنے آتا ہے اور اسے اس بیمپائر کو ماننے کے لئے مدد مانتا ہے لیکن پیٹر اس کا مدد کرنے کے لئے منع کر دیتا ہے اور اسے ہولی وارٹر اور ایک ہتیار دے کے وہاں سے بھیج دیتا ہے بہن دوسری اور ہم جیری دا بیمپائر کو دیکھتے ہیں جو ایمی کو گھسیٹتے ہوئے اسی پرانے پیلس میں لے آتی ہے جہاں ایک خون سے وری ہوئی پول ہوتی ہے جیری اسے ایک گونٹ پینا کے اس پول میں لے آتی ہے اور وہ اسے کٹ لیتی ہے بہن دوسری اور باہر چارلی پہنچ جاتا ہے اور اس پیلس کے اندر گھش جاتا ہے جہاں اسے ایمی کی آواز سنائی دیتی ہے اور اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے وہ آگی بڑھتا ہے اور بہاں وہ کسی کو دیکھتا ہے جو اپنے آپ کو ایک چدر سے ڈھک کے بیٹھا ہوتا ہے جب چارلی بہاں جا کے چیک کرتا ہے بہاں اس کا دوست ایڈ ہوتا ہے جو اب ایک خطرناک بیمپائر بن چکا ہوتا ہے جسے دیکھ کے چارلی ڈر جاتا ہے پھر ایڈ اس پہ حملہ کرنے لگتا ہے لیکن چارلی اس سے بچتے ہوئے اپنے ساتھ لائے ہولی وارٹر اس کے موں میں ڈال دیتا ہے جس سے اس کا پیٹ فٹ جاتا ہے اور وہ وہ ہی مر جاتا ہے لیکن تب ہی بانجیری پہنچ جاتی ہے اور اسے لے کے اس بلڈ پول کے اندر فیک دیتی ہے جہاں ایمی جو اب ایک بیمپائر بن چکی تھی آکے اسے کٹ لیتی ہے اور اس کے بعد اب چارلی بھی ایک بیمپائر میں بدل جاتا ہے پھر جب ایمی اس پہ دوبارہ حملہ کرنے والی ہوتی ہے وہ اس پول سے باہر آکے اپنے ساتھ لائی اس ہتھیار سے اپنے آپ کو وہی مار ڈالتا ہے جس سے اب ایمی کو تکلیف ہونے لگتی ہے اور وہ چھٹ پٹانے لگتی ہے لیکن تب ہی اچانک چارلی کے گھاؤ واپس ہیل ہونے لگتی ہے جس سے اب ایمی ٹھیک ہو جاتی ہے اور اب جیری ایمی کو وہی ہتھیار دے کے چارلی کو ماننے کے لیے بولتی ہے پھر جب ایمی اسے مارنے ہی بالی ہوتی ہے کہ تب ہی پیٹر ونسن آکے جیری کو ایک ہتھیار سے مارتا ہے لیکن جیری کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اپنے سریر سے اس ہتھیار کو نکال لیتی ہے اور ایک خطرناک بیمپائر کے روپ میں بدل جاتی ہے اور جا کے پیٹر پر حملہ کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی بہار صبح ہو چکا ہوتا ہے اور اس کمرے میں لگی کڑکیوں کے کانچ ٹوپنے لگتی ہے جس سے اندر سورس کی روشنی آکے ان لوگوں کے اوپر پڑتی ہے جس سے چارلی ایمی کو اس پول میں ڈبا دیتا ہے تاکہ اس میں سورس کی روشنی نہ پڑے اور وہ ماری نہ جائے لیکن سورس کی روشنی جیری کی اوپر پڑتی ہے اور وہ بہین جل جاتی ہے اور اس کے خون جا کے اس پول کے خون کے ساتھ مل جاتی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتی ہے اس کے بعد وہ لوگ اس پیلس سے باہر آ جاتے ہیں اور ایک دوسری کو تھانکس کہہ کے بہن سے نکل جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں ختم ہو جاتی ہے مووی کے اس لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائے ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیں باقی ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں